موسیقی سلام علیکم دوستو نمسکار گوڑی ایبننگ آج پانچ اگس کے دن یوں تو چرچہ کرنی چاہیے کاشمیر پر چمو کاشمیر پر کیندر سرکار کے بڑے نرنے کی جس نرنے کے چلتے آج دیش میں بھوال مچا ہے وپکشی دل آج اسے بھارتیہ لوگ تنتر کا کالا دن کہہ رہے ہیں تو بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اس کے سمرتھک دل اسے ایک بڑی جیت بتا رہے ہیں وپکشی ایکتہ میں بھی درار پڑتی نظر آ رہی ہے بھو جن سماج پارٹی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گھور ویرودھی رہی عام آدمی پارٹی نے سرکار کو اس بابت اپنا پورا سمرتھن دینے کی بات کہی ہے لیکن میں آج آپ سے بات ایک دوسرے مدے پر کرنے جا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی انیس سو اسی میں جب جنمی نئے چال چرطر اور چہرے کی بات لے کر اور جب نبے کا دور آیا اور رام جنمو بھومی بابری مجد کے نام پر شریع اٹل بیہری باجپی اور شریع لالکرشن آڈوانی کے نیترط میں رام مندر نرمان کا ایک بڑا آندولن چلا جس میں وشو ہندو پریشت سمیت نانا پرکار کے ہندو سنگٹھن میدان میں اتر آئے مانگ تھی ایودھیا میں رام جنمو بھومی کا استھل کہلائے جانے والے اسطحان پر بھگوان رام کا بھوے مندر بنے چونکہ یہ ہے ویوادت مدہ ہے ویوادت مدہ تھا اور ویوادت مدہ ہے وہاں پر ایک مجد تھی جس کو کی نرسل مہراؤ کے کارکال میں چھے دسمبر کو گرا دیا گیا تھا کارسیوقوں دوارہ اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی قسم رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے تو کہتی رہی لیکن جب اٹل جی کے نیترط میں بہت سفلتا پور وقت چھے سال کیندر کی سطح میں آئی تو رام جنم بھومی بابری مجد ویواد میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا تب اٹل جی کہا کرتے تھے کہ لوگ سبح میں بھومت دے دو اور اس کے بعد ہمارے نرنے دیکھ لو وشش کر وہ دھارہ تین سو ستر جو ایک وشش پرستی میں جمہ کشمیر کا جب بھارت کے ساتھ بلے ہو رہا تھا جب جمہ کشمیر کو سپیشل اسٹیٹ کا درجہ دینے کے تحت لگائی گئی تھی ایک انڈر ٹیکنگ ڈی گئی تھی جمہ کشمیر کے تدکالین شاشک راجہ حری سنگھ کو اس کی بابت اٹل جی کہا کرتے تھے کہ اگر تین سو ستر ہٹانی ہے تو سنسد میں بہومت دے دیا جائے دوہزار چودہ میں جب نریندر بھائی موڈی بھارتی رازنیتی میں چھائے اور ان کے نترت میں اور امیش شاہ کے کشل رن نیتی کے انترگت بھارتی جنتہ پارٹی پون بہومت لے کر ستہ میں آئی اپنے دم پر انڈیا کے دم پر نہیں اپنے دم پر تو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر ہندوت سے اتفاق رکھتے تھے ان کو یہ آز بندھی کہ اب شاید رام جنمع بھومی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور جمع کشمیر میں دھارہ تین سو ستر آرٹیکل چونتیس اے بھی ہٹا دی جائیں گی لیکن ایسا ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا اس کے کئی کارن تھے ایک کارن تو شاید یہ رہا کہ راجی صبح میں بھاچپا کو تب بھہومت نہیں تھا اب دوہجار انیس میں بھاچپا راجی صبح میں بھہومت کے قریب آتی جا رہی ہے اور دوہجار بیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا راجی صبح میں بھی بھہومت ہو جائے گا ورطمان دور میں بھی بھاچپا کے ادھیکش اور ورطمان گرہ منتری ویبن طریقوں کا جسے آپ اور ہم نیتک یا نیتک مان سکتے ہیں ان کا استعمال کر کے راجی صبح میں بھاچپا کی طاقت بڑھا رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے دگج اور پورو پردھان منتری چندر شیکھر کے سپتر نیرت شیکھر کو راجی صبح سے استفعہ دلا کر بھاچپا میں لے لیا گیا ہے سماج وادی پارٹی کے ہی گوتم بدھنگر کے گجر نیتا سریندر ناغر بھی بھاچپا میں شامل ہو گئے ہیں اور چرچہ ہے کہ بہت سارے لوگ راجی صبح چھوڑ کر بھاچپا میں شامل ہوں گے اور پنہ راجی صبح میں چن لیے جائیں گے کیونکہ اتر پردیش میں اس سمیں جو بھی راجی صبح کے لئے اس ویچ میں ایک انونی گھٹنا اور بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ راجی صبح یعنی کہ اپر ہاؤس جو ہے وہ اسٹیٹس کی ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے راجیوں کی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آندھر پردیش جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بدھائک نہیں ہے وہاں ان کے چار سانسد راجی صبح سے ہیں یہ انونی امیش شاہ کی کشل رن نیتی آپ کہہ سکتے ہیں یا بھاچپا کی تیج چال کہہ سکتے ہیں راجی صبح میں بہومت مانے کے لیے تیل گودشم پارٹی کے چندربابو نائیڈو کو تگڑا جھٹکا دیتے ہوئے ان کی پارٹی کے راجی صبح سانسدوں نے چار سانسدوں نے پارٹی توڑی اور چونکہ وہ دو تیہی سے ادھک سنکھیا میں تھے اس لیے وہ بغیر دل بدل قانون کی جد میں آئے بھاچپا میں شامل ہو گئے تو بھاچپا کے پاس اب آندھر پردیش سے بھی راجی صبح میں پرتی ندیتو ہے بہرحال رام جنبو ممی بابری مججد میں سپریم کورٹ میں سنوائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ مدہستتہ کا جو ایک طریقہ سپریم کورٹ نے سجھایا تھا وہ خارج ہو گیا ہے مدہست دونوں پکشکار کسی بھی فیصلے پر پہنچنے پر سہمت نہیں ہو پائے ہیں اس بیچ نریندر موڈی سرکار نے ایک بہت بڑا احتیاسک فیصلہ لیا ہے اور وہ احتیاسک فیصلہ ہے مسلم سماج میں ویابت کوپ رتھا طلاق طلاق اور طلاق تین طلاق جسے کہا جاتا ہے اس سے طلاق لیا جانا قانونی طور پر یعنی کہ اب تین طلاق قانونی طور پر ایک قانون بن گیا ہے کرمینل آفنس بن گیا ہے اور یعنی کوئی مسلم اپنی پتنی کو تین طلاق کہکے طلاق دیتا ہے تو اس کو تین سال تک کی سجا ہو سکتی ہے یا اس پر بھاری آرثک ڈنڈ لگایا جا سکتا ہے پر دوستو جیسے کی ہوتا آتا ہے اپنے ملک میں ہر کچھ رازنیتی کی بھیڑ چڑ جاتا ہے کانگریس نے سماجوادی پارٹی نے کمیونیس پارٹیوں نے تین طلاق کا ویروت کیا صدن میں لوگ سبح میں بھی راجی سبح میں بھی بھاری ویروت کیا اور گلام نبی آزاد صاحب نے اویسی صاحب نے محمد آجم صاحب نے تمام لوگوں نے نانا پرکار کے ترک دیئے اور اسے دھرم پر ویوسطہ کا پرہار مانا یعنی کی یہ کہا گیا کہ دھرمک مانیتاؤں پر وشش کر علپ سنکیق سماج کی مانیتاؤں پر ان کی پرمپراؤں پر کیندر سرکار ورطمان دکشن پنتی سوچ کی نریندر مدی سرکار پرہار کر رہی ہیں مجھ جیسے ایسے کئی ہوں گے سیکڑوں ہوں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہندو پرست نیتیوں سے اسہمت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گنگا جمونی سسکرطی والے اس ملک میں کسی بھی طریقے سے دھرم کے آدھار پر یا جاتی کے آدھار پر بھیدباؤں نہیں کیا جانا چاہیے میں یہ بھی بہت جوڑ دیکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا یہ ملک ہمارا ہے بائی برت اتنا یہ ملک مسلوانوں کا ہے بائی برت بھی اور بائی چوئیز بھی ہمارے پر کوئی وکلپ نہیں تھا کہ ہم ہندوستان سے باہر جائیں بٹوارے کے سمجھے میں کیونکہ ہماری یہاں بہت سنخیات تھی اس لئے ہم یہی رہے لیکن بہت سارے مسلموں نے کرونوں کی سنخیہ میں مسلموں نے پاکستان جانے کے بجائے بھارت میں رہنا اچت سمجھا اس لئے یہ دیش ان کا بھی اتنا ہی ہے بہرحال رہی بات ٹرپل طلا سرکار قانون کی تو میں نریندر موڈی سرکار کو سلیوٹ کرتا ہوں اور ان کے اس قانون کا پوری طرح سمرتھن کرتا ہوں سمرتھن اس حد تک جا کر کرتا ہوں کہ میری وچاردھارہ والے میرے مطر چاہے وہ وامپن تھی وچاردھارہ کے ہوں یا کانگریس کے ہوں انہیں شاید اس بات پر آپتی ہو سکتی ہے لیکن میں ایسے رازنیتی کا مددہ ہے کیا یہ تین طلاق کیا واقعی میں جسے طلاق بددت کہا جاتا ہے جو ورطمان صورت میں بھارتی سماج میں ویابت ہے وہ کیا قرآن شریف کے انصار ہے میں نے اس بارے میں اپنے مطروں سے چرچہ کری اپنے مسلم مطروں سے ودوانوں سے چرچہ کی اور جو میری سمجھ میں آیا تین طلاق یا طلاق بددت جس انصار بھارتی سماج میں ورطمان میں ہے وہ قرآن کے انصار نہیں ہے یعنی مسلم دھرم کی سب سے بڑی پوتر پستک اس کا سمرتن نہیں کرتی ہے تین طلاق کی جو اوریجنل ویوستہ قرآن میں دی گئی ہے اس کے انصار یدی کوئی پتی پتنی ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو وہ پتی پتنی کو طلاق کہہ سکت کر طلاق دیتا ہے لیکن اس طلاق کو پورا ہونے میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی بار آپ نے طلاق کہا اور اس کے بعد ایک مہینے کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے یہ ایک مہینہ کچھ دن ہوتا ہے جس کا کی relation منسول سائیکل سے ہے مہیلاؤں کے ماسک دھرم سے ہے جب ایک ماسک دھرم پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا مہینے میں وہ دوبارہ طلاق کہہ سکتا ہے یدی پتی پتنی میں آپ سمیں رجال مندی نہ ہو ساتھ رہنے کی اس کے پھر ایک مہینے بعد یعنی تین مہینے کا پریئیڈ ہوتا ہے پھر تیسرا تلاق کہا جاتا ہے اور تب جا کر تلاق کی ویوستہ پوری ہوتی ہے ہمارے یہاں کیا ہونے لگا کہ آدمی ناراج ہو گیا اگر ہو گیا اس نے کسی بھی بات پر پتنی کو تلاق تلاق کہا اور انہوں نے تلاق دی دیا میں آپ کو کچھ ادھارن دینا چاہتا ہوں ابھی 2019 کے ایٹا میں اتر پردیش کے ایٹا میں تیس جنوری کو ماتر دس منٹ کی دیری سے گھر پہنچنے پر ایک محترمہ کو ان کے پتی نے تلاق تلاق کہا اور تلاق دے دیا چونکہ وقت بدل رہا ہے مہیلائیں مسلم سماج کی مہیلائیں بھی اپنے ادھیکاروں کے سچیت ہیں سشکت ہو رہی ہیں تو ان محترمہ نے مقدمہ درجہ کرایا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تلاق دینے کا مکھے کارن دس منٹ کی دیری نہ ہو کر دہیج کی مارک ہے اسی پرکار 26 جولائے 2019 کو صورت میں 40 ہزار کا دہیج نہ دے پانے کے چلتے تین بار تلاق تلاق کہہ کر ایک محترمہ یہ برائی ویابت ہے مارچ 31 2019 کو کن نوج میں بھی ایک مہیلہ کے ساتھ ایسے ہی گھٹنا ہوئی اور ان کے پتی نے ان کو تین بار تلاق کہا اور تلاق دے دیا مظفر نگر بحار میں ایک عورت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب گئے ان کے پتی نے فون پر انہیں تین طلاق دے دیا اور مجھے کی بات یہ کہ وہاں کے عالم مفتی صاحب نے اس تین طلاق کو مانت بھی دی اب تین طلاق کے اوپر جو اتنا ہو حلہ رازنیت دلوں نے مچایا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اس ایکشن کو اس نلنے کو کیندر سرکار کے اس نلنے کو جو رازنیتی سے پری رد بتایا ہندو وں کو رجحانے کا ایک طریقہ بتایا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پردہان منتری کے مند میں یا بھاچپا کے رن نیتی کار اور ورطمان میں کیندری ادھرہ منتری امیش شاہ کے مند میں یہ بات رہی ہو پر پیشن ان کے رازنیت ایک پکش کا اتنا مہت پون نہیں ہے جتنا مسلم سماج کی مہلاؤں کو اس شوشن سے مقتج لانے کا ہے میں آپ کو اس ٹرپل طلاق کے بارے میں کچھ روچک جانکاریاں دینا چاہتا ہوں اکتوبر 2015 میں یہ معاملہ کیسے شروع ہوا ایک مہلہ فول وطی تھی وہ اپنے پیترک سمپتی میں حصے کی مانگ کو لے سپریم کورٹ پہنچی نیچے کی عدالتوں سے ان کا مقدمہ ہوتے ہوتے اکٹوبر 2015 میں فول وطی کے بھائی پرکاش انہیں ہندو اترادکار قانون کے تحت پیترک سمپتی میں حصہ دینے کے لئے تیار نہیں تھی جب یہ صاحب ہندو اترادکار قانون کے تحت بات چیت ہو رہی ہے تمام پرکار سے ہندو پروش کو دبایا جا رہا ہے اور مسلم سماج میں اس ترکیوں کا زیادہ شوشن ہوتا سپریم کورٹ میں تب اس معاملے کی سنوائی بہت پرسد نیائے مورتی انل دوے کر رہے تھے اور ان کے ساتھ نیائے مورتی اس کے گویل اس کھنڈے پیچ میں بیٹھے تھے انہوں نے پرکاش کے وکیل کو سن کر تتکال نرنے لیا کہ مسلم پرسنل لاؤ میں خامیوں پر سپریم پورٹ میں سنوائی ہوگی اور تتکال کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر دیا بتائیے مسلم شائرہ بانو نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ ان کے پتی نے انہیں تین دفعہ طلاق دے کر سرک پر لا کھڑا کیا ہے اس لئے انہوں نے گوہار لگائی اس پرثا کو طلاق بددت کو یا تین طلاق کو جو انسٹنٹ تین بار طلاق 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 کہنے میں ہو جاتا ہے اس کو روکا جائے سارہ بانو کے اس سپریم کورٹ تک پہنچنے کے بعد ہی لگاتار مسلم سماعت سے محلاؤں کا سامنے آنا شروع ہوا مسلم سماعت کی جاگ روک محلاؤں نے اس پر آواج اٹھانی شروع کری یہ وہی دور تھا جب میٹو کی شروعات ہندوستان میں ہونے لگی تھی حالانکہ دوہجار اٹھارہ میں میٹو آندولن محلاؤں کے خلاف یون شوشن کا آندولن گتی پکڑا مگر یہ شروعات ہو گئی تھی دوہجار بارہ سے اسی دوران مسلم سماعت سے بھی ان کے شوشن کی آواجیں محلائیں اٹھانے لگیں جاہیر ہے شوشن کے خلاف جیسے ہی مسلم سماعت کی محلاؤں نے آواج بلند شروع کری اسی کے ساتھ ہی دھرم کے سوینگ بو ٹھیکیدار بھی جاگ گئے اور ان ٹھیکیدار وں میں وششکر مسلم ایک سستہ ہے جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ یہ سبھی نے اپنے دعوے سپریم کورٹ میں پیش کر دی گیارہ مائی دوہجار سترہ سے اس پر سپریم کورٹ میں لگاتار بحث شروع ہوئی مسلم محلہ سنگٹھان نے اپنا پکش رکھتے وے تین طلاق حلالہ اور مسلم مرد کے ایک سے زیادہ شادی کرنے جیسی کوپرتھوں پر لوگ لگانے کی بات گئی ان محلاؤں کا ترک تھا کہ سنویدھان کی دھارہ چودہ اور پندرہ کے انترکت برابری کا دکار ان کوپرتھاؤں کے چلتے لاغو نہیں ہو پا رہا ہے مسلم محلاؤں کے سندرم میں مسلم دھرم گروہوں نے مسلم پرسنل لاو بورڈ جو پوری طرح ٹھکے داری کرتا مسلم اتنا پکش رکھا اور انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دیش میں یونی فارم سیول کوڈ لاگو نہیں یہ بہت مہتو پورن بات ہے اور موڈی سرکار یدی دیش میں یونی فارم سیول کوڈ لاتی ہے تو ایک کرانتکاری قدم ہوگا دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں ایک استھر لوگ تنتر میں سبھی ناغریکوں پر سمان قسم کے قانون لاغو ہونے چاہیے this is what universal uniform civil code is all about سپریم کوڈ نے کیندر سرکار سے جاننا چاہا کہ ایسا کوڈ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے uniform civil کوڈ اس پر سرکار کیندر کی سرکار پہلی سرکار مودی سرکار کی سنکٹ میں فز گئی لمبی جد جہد کے بعد آخر کار یونی فرم سویل کوڈ کا معاملہ کیندر سرکار نے law commission of india کے پا بھیز دیا commission نے اس پر 16 تیار کر کے عام جنتہ سے رائے مانگی ایک kind of رائے شماری رہتے ہیں وہاں پر یونی فرم سویل کوڈ لاغو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس بیج 22 اگس 2017 کو سپریم کوڈ نے سائرہ وانوں معاملے پر اپنا نرنے سناتے وے ٹرپل طلاق کو غیر قانونی قرار کر دیا اپنے پسلے شاشن کار میں مودی سرکار نے اس کے بعد ٹرپل طلاق پر لوگ سبھا میں ایک ودحک رکھا لیکن اور پاریت بھی کرا لیا جس میں اس پرکار کا کام کرنے والے وقتی کو تین سال تک سجا مقرر تھی راج سبھا میں چونکہ بہمت نہیں تھا اس لئے نریندر مودی سرکار اسے راج سبھا کا انتو ہو گیا نئے چناؤ ہوئے 2019 میں اور نریندر بھائی مودی پورے دھمکھم کے ساتھ بمپر میزوریٹی کے ساتھ دوبارہ کیندرے میں ستہ روڑ ہوئے اور اس کے تتکال باد ہی سرکار نے دوبارہ سے یہ لوگ سبھا میں رکھ دیا لوگ سبھا سے پاریت کرایا تو راجی سبھا میں اٹکنے کی بات آئی وپکش کو بہت امید تھی کہ راجی سبھا میں سے پاس نہیں ہونے دیا جائے گا مگر جس کو کی پارلیمنٹری ٹرمز میں فلور منیجمنٹ کرتے ہیں ادبھوت فلور منیجمنٹ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے رنڈ نیتی کاروں نے ٹرپل طلاق کے مددے پر جیت حاصل کری اور راجی سبھا سے بھی اسے پارٹ کرا لیا اس میں اس کو پارٹ کراتے سمیں بہت ہنگامہ ہوا بہت زیادہ سیکولر کہے جانے والے نیتاؤں نے کانگریس کے غلام نبی آزاد صاحب نے سماج وادی پارٹی کے ورطمان سپا پرموک اخیلیش یادہ نے محمد آجم خان صاحب نے سب نے اویشی صاحب نے اپنے اپنے ترک رکھے لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو وپکشی اقتہ کو بڑا جھٹکہ لگا ٹی ڈی پی ہو جگن کی جگن رڈڈی کی کانگریس ہو بسپا ہو سب فلور منیجمنٹ میں بھاچپا کے سانس کھڑے نظر آئے کچھ نے بائیکارٹ کر دیا کچھ نے ووٹنگ نہیں کری کچھ نے سرکار کے پکش میں ووٹنگ کری اور اب یہ قانون بن گیا ہے میں اس قانون کے پکش میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں پہلی بات جیسا میں نے پہلے کہا اب نریندر مودی سرکار فل ایکشن میں نظر آ رہی ہے دو ہزار چودہ میں جب وہ آئے تب یہ ایکشن نظارت تھا بہت بڑے بڑی باتیں تھیں بڑے بڑے سپنے تھے لیکن کچھ سارتھک ہوتا نظر نہیں آیا تھا سرکار نے جو وعدے اپنے پہلے گھوشنا پتر میں کی تھے دو ہزار انیس کے گھوشنا پتر میں وہ وعدے گائم نئے وعدے ہوئے مگر اس بار فل ایکشن موڈ میں یہ گورنمنٹ ہے پہلا نریندر مودی سرکار نے دو ہزار انیس کے الیکشن میں اتر پردیش کے بندر گھن شیطر میں یہ بات اٹھائی کیا بات مسلم سماج میں ٹرپل طلاق مددے پر انہوں نے کیا کہا اب یہ ٹرپل طلاق کا مددہ آگیا ہے جیسے کوئی ہندو کنیا بھرون ہتیا جیسے اپراد میں لپت ہوتا ہے اسی طرح سے میری مسلوان بہنوں کا کیا عاروب کیا اپراد کی وہ ہے یہ نریندر مودی صاحب نے بندیل کھنڈ کی ریلی میں جو سات وچن دیئے تھے ان میں سے ایک وچن یہ بھی تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلاق کے مددے پر بحث میں مسلم سمدائے کے پڑھے لکھے لوگوں کو حصہ لینا چاہیے جو قرآن کی جانکاری رکھتے ہیں مسلم سمدائے میں بھی پرگتی شیل سوچ رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس معاملے پر اپنی جانکاری دیں سرکار کو اور شکریت مہلائیں مسلم مہلائیں بھی سامنے آئیں اب جب یہ قانون بن گیا ہے میں آپ کو تھوڑا پہلے یا بہت تھوڑا پہلے لے جانا چاہتا ہوں جب بھارت آجاد نہیں تھا بریٹش حکمت میں تھا اس دوران ستی پرثہ جیسی کو پرثہ کو سماپ کرتے سمیہ جو ترک دیے گئے تھے وہ ہی ترک میں نے لوگ سبھا اور راج سبھا میں اپنے دھرم نرپیش نیتاؤں کو دیتے ہوئے سنا اب آپ جانئے کہ ستی پرثہ کو دسمبر 1929 میں جب بین کیا تھا اس سمیہ کیا استیتیاں تھیں بھارت میں بیٹش شامراج جی کا سب سے بڑا پرتی تھی جو ہم سب جانتے ہیں وائس روی کہلاتا تھا 1829 میں بھارت کے وائس روی لارڈ ویلیم بینٹک بنے لارڈ ویلیم بینٹک بہت ہی اگرسیو رہے اپنے پورے کارکال کے دوران اور انہوں نے کئی کو پرثاؤں کو جو ہندو سماج میں بیابت تھی ان کو قرٹیل کرنے کے لئے کڑے قردم اٹھائے 1929 سے پہلے سوری میں نے شاہد 1929 کہا 1929 سے پہلے بھارت میں سوری 29 میں لارڈ ویلیم بینٹک بھارت کے راجی پال بنے اور جب وہ بھارت کے وائس روحے بنے تو انہوں نے ستی پر اپنا فوکس کیا ان کے سامنے ویبن ترک تھے جو ان سے پہلے 20 سال میں جتنے وائس روحے رہے انہوں نے جب جب اس پر روک لگانے کی کوشش کی تو ان کو جو ویروض جھلنا پڑا تھا اور ان کے سلاحکار انہوں جو رائے دی تھی یدی لارڈ بینٹک اس پر عمل کرتے ویلیم بینٹک صاحب تو ستی پر شاید آج بھی یا ودیمان ہوتی یا آجادی نے 1828 میں جو انہیں لکھا وہ پڑھ کے سنانا چاہتا میں شاید ایک یا دو جگہ اسے 1929 کہے گیا ہوں یہ 1829 کی بات ہے جب ویلیم بینٹک بھارت کے راجی پال بنے لیٹن کرنر پلے فیر اپنے وائس رائے کو کیا صلاح دیتے ہیں وہ لکھتے سنانے کو پال بی تو اپن بی رن بی بی ار آل ایٹ وڈ پڑیوز دس ٹرس اینڈ دس افیکشن لیٹنین کرنل پلی فیر ایڈوائزر ٹو لارڈ بینٹک ویلیم بینٹک ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں صلاحہ دیتے ہیں کہ یادی آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا صدی پرتھا کو بند کرنے کا تو بھارت کی جو ستھانی سینہ ہے انگریز سینہ جس میں ہندو ہیں ان میں بھاری ودروہ فیل سکتا ہے اور دھارمک معاملوں میں ہستکشیب کو لے کر وہ بگاوت تک آ سکتے ہیں اس کے باوجود ویلیم بینٹک نے اس پرتھا کو بند کر دیا اور انہوں نے ایک بہت کٹھور پتر بریٹش حکومت والے حس بھارت کی ہر ڈسٹرک کلیکٹر ایس ایس پی اور شاشن اس طرح پر ویبن ادھکاریوں کو لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی پرستی تیمیں ستی پرتھا کو اجاجت نہیں دی جا سکتی ہے اب صاحب کیا ہوا جیسے آج ہمارے اویسی صاحب بلبلہ رہے ہیں بہت مسلم سنگٹھن بلبلہ رہے ہیں بہت پڑھے لکھے بدھی جیوی مسلم بدھی جیوی بھاچپا کے انٹینشنز پر سوال اٹھا رہے ہیں اسی طرح اس قانون کے بنتے ہی ستی پرتھا کے ایبولیشن ایکٹ کے بنتے ہی ہندووں میں ان کے سویم بھو نیتا جاگریت ہو گئے اور بقاعدہ ایک دھرم سوا کا ہندو دھرم سوا کا گھٹھن کیا گیا جنتہ سے پیسے اکھٹے کر کے اس دور میں جو ہماری سب سے بڑی کنٹرولنگ گورننگ باڈی تھی جسے پریوی کانسل کہا جاتا تھا جو کہ برٹین کی مہارانی کے عدین تھی اس کے سمکش پریوی کانسل بھارت کے سارے مدنوں پر انتیم لنے لیتی تھی وائس رویس سے بھی اوپر تھی ان کے سمکش ایک اپیل کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ مہا پاپ ہو گیا ہے اس سے ہندو دھرم بری طرح پرباویت ہے ہندو بری طرح پرباویت ہے بہرحال یہ اپیل خارج کر دی گئی اس دوران 1932 میں ایک سماچار پتر آتا تھا جس کا نام تاہ سماچار چندرکہ اس کا ایک آلیکھ میں آپ کے سامنے ادرت کرنا چاہتا ہوں جس میں کہا گیا کہ ہندو اپنے ہردے میں بگاوت کی آگ لیے گھوم رہا ہے وہ اپنے دھرم کے خلاف بریٹس شخص تکشیب کو کتہ ہی نہیں سہے گا خاصہ ویرود ہوا دھرم کی دکانیں کھل گئیں بہت ہوا اللہ ہوا لیکن انتطہ اس قانون کے بنتے ہی ستی پرتھا میں روک لگ گئی ہاں ایک گھٹنا جرور ہوئی تھی تب بریٹس شاشن کے ادھین 1829 میں بریٹس شاشن کے ادھین احمد نگر نہیں تھا احمد نگر ایک ستنتر ریاست تھی وہاں کے راجہ کرنے سنگھ جب مرے تو ان کی پانچ رانیوں کو ستی ہونے کے لئے کہا گیا اور ساری تیاری ہو گئی تھی رارڈ ویلیم بینٹک اڑ گئے انہوں نے کہا چاہیے بھارت کے انترگت ہے بریٹس شکومت کے انترگت ہے اپنی فوجیں بھیجو اور اس کو روکو ان کے کٹھو رویے کے چلتے پانچوں رانیوں کی راجہ کرنے سنگھ کی پانچوں رانیوں کی جان بچی اس بیچ ستی پرتہ کو لے کر کچھ چھٹمٹ گھٹنائیں بھی ہوئیں یہاں پر سرکار کو سینی بلکہ استعمال پولیس بلکہ استعمال کرنا پڑا بہرالنت میں قانون بنا اور اس کو پرتہ سے مکتی ملی میرا ماننا یہ ہے مطرو کہ ٹھیک اسی پرکار ٹرپل طلاق کے قانون کو دیکھے جانے کی جرورت ہے بہت سمبو ہے کہ بھاچپا اپنے اگر ہندوٹوں کے ایجنڈے کے تحت مسلم پرسنل لاؤں میں ہستکشیپ کر کے اپنے کور ووٹ بینک ہندو ووٹ بینک کو رجھانے کا کام کر رہی ہو یدی ایسا ہے بھی تو بھی قانون سروتہ سواگت یوگ گیا ہے ضرورت آج حلالہ اور مسلم پرش کے بہوی وہاں پر بھی روک لگائے جانے کی ہے کتنی بےہودی روایت ہے کتنی بےہودی روایت ہے کہ یدی کوئی طلاق لے چکے پتنی پتنی دوبارہ سے ایک ہونا چاہیں تو ان پتنی پتی پتنی اس پتنی کو ایک گیر مرد سے شادی کرنی پڑے گی کہ اس سمیں اس سے بٹا کر اس سے طلاق لے کر تب اپنے اوریجنل پتی کے پاس وہ آ سکتی ہے جس سمیں یہ قانون بنا ہوگا جس سمیں یہ قرآن شریف میں لکھا گیا ہوگا تب سماجی کے ویوستہ ہیں دوسری تھی آج وقت بدل گیا ہے دور بدل گیا ہے گلوبلائیشن کی اس دور میں اکیسنی شتابدی کے اس دور میں یہ کوپرتھاؤں کی روایتوں کو ایک دم قانون کی مدد سے ختم کیا جانا سرکار کی پرثم پراتمکتہ ہونی چاہیے حالانکہ میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں جو مسلم سماج کے کئی دھرمگرو کہہ رہے ہیں وہ دھاران دے رہے ہیں دہج پرتھا کا کہ کس پرکار پرشوں کو اس دہج پرتھا کے قانون سے پرتاریت کیا جاتا ہے فرجی مقدمے درج کیے جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کون اونس کس پر ہوگا کی آدمی نے ٹرپل طلاق کہا کوئی محلہ مسلم محلہ اپنے پتی سے ناراج ہے تو وہ اسے جھوٹے مقدمے میں فسا سکتی ہے تمام ترکار کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور نشیتی ایسا ہوگا بھی ہم نے دہج قانون میں دیکھا کئی بار پتی اور اس کے پورے سگے سمبندیوں کو پلیس جیل میں ڈال دیتی ہے اس ڈریکونین قانون کے تحت حالانکہ اب سپریم کورٹ نے کچھ محلہ اس قانون کی آڑ میں اپنے پتیوں کا بہت شوشن بھی کرتی بھی پائی گئی ہے لیکن قانون پھر بدلہ جائے گا قانون میں اور ایمنمنٹ ہوں گے جو اس پرکار کی گھٹنا آتی ہیں یہ قدم ان تمام ترکوں سے اتر ایک بہت ہی جیادہ پروگریسیو قدم ہے ہمارا یہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ جو بھیودی رسکیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا حلالہ کی بات کری مسلموں میں بہویباہ کی بات کری ایسی ایک سٹوپڈ قسم کی روایت رسم ہمارے ہندو سماج میں ہے اور وہ ہے ہمارے دھارمگریتی رواج میں جب ہم بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کنیا دان کریں گے حریصہ آپ کوئی استری کوئی لڑکی دان کی وسطو ہے آپ کون ہیں جو اس کا دان کریں گے مگر آج بھی وہ رسم نبھائی جا رہی ہے پتہ بہت گورانویت محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کنیا کا دان کیا اس آل اس اپسلیوٹ بلشٹ ان کو بھی مریندربھائی موڈی کی سرکار کو چاہیے قانونی آفنز بنائیں اس پرتھا کو ہٹائیں کنیا دان کی اب دوستوں میں ایک اور بات پر آتا ہوں اور وہ وہ بات ہے جائرہ وسیم کے بارے میں جب میں نے اپنا ویڈیو جاری کرا تھا دس انڈے پوسٹ کی یوٹیوب چینل میں تو اس میں بہت پرتکریہ آئے ہیں بہتوں نے میری تعریف کری اور وہ تعریف اس لئے نہیں کری کہ میں نے بہت ہی کوئی نئی بات یا واجب بات کہی ہو جیدہ تعریف اس لئے بھی کیونکہ میں نے مسلم سماج میں ویابت کٹرپند کے خلاف بولا اور چونکہ مجھے مانا جاتا ہے کہ میں ہندو سماج پر ویابت برائیوں کے بارے میں ہی بولتا ہوں تو اس لئے کئی ایسے مطروں نے بھی میری پرشنشاہ کری جو میرے کٹو آلو چک رہے ہیں لیکن جب میں نے ہندو سماج کا ادھارن دیتے ہوئے ہمارے مہا گرنٹ رامین کا ادھارن دیتے ہوئے مہا بھارت کا ادھارن دیتے ہوئے مہلاؤں کی ہندو سماج میں دویم ہونے کی بات کری منو اسپرتک کی بات کری تو مجھے بہت کوسا گیا ایک سجن جو وینو شاہی یا کچھ ایک نام سے ہیں جو اتراکھنڈ کے حلدوانی سے ہیں انہوں نے مجھے لکھا میں آپ کا بڑا سممان کرتا تھا اور آپ کہہ کر سمبودیت کرتا تھا آج سے میں آپ سے تُو کہہ کر سمبودیت کروں گا کیونکہ ہندو دھرم کا بہت بڑا اپرادی ہے اسی پرکار میرے ایک بہت پریے دی سنڈے پونست میں ساتھی رہ چکے پترکار رہ چکے حبیب الرحمان صاحب کی کمنٹ آیا حبیب الرحمان بہت جہین ویکتی ہیں یوہ ویکتی ہیں بہت اچھا میڈیا میں کام کر رہے ہیں مگر ان کا کمنٹ مجھے چوکا گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے چونکہ قرآن کا ادھین نہیں کیا ہے اس لئے میں اس پرکار کی بات کہہ رہا ہوں تو مطرم میں اگلا ویڈیو جو آپ سے باتچیت کے لئے جاری کروں گا اس میں میں قرآن شریف میں مہلاؤں کے دویم درجے کا ہونے کی بات پر فوکس رکھوں گا اور میں حبیب الرحمان صاحب کو اور اپنے تمام مطروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بات کو میں نے بہت گمبیرتا سے لیا ہے اور میں آج کل بائبل کا بھی ادھین کر رہا ہوں ابھی شروع نہیں کیا ہے مگر قرآن شریف کا ادھین کر رہا ہوں اور میں نے حضرت مولانا مفتی محمد تکی عثمانی صاحب کی جو پاکستان کے ہیں ان کا ان کی لکھی اور اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا ہے جو کی پاکستان کے پور و جسٹس ہیں محمد تکی عثمانی انہوں نے کیا ہے وہ کتاب میں نے مگائی ہے یہ وہ کتاب ہے میں اس کا ادھین کر رہا ہوں اور چونکہ ادھین پورا نہیں ہے اس لئے کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا مگر بہت دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں جیسے ہمارے ہندو سماج میں ابھی پڑھ رہا ہوں حبیب صاحب سور نسا سور نسا دھیائے پڑھ رہا ہوں اور جو میں نے اس میں پایا ہے اس میں بہت اس پشٹ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ مسلم مہلاؤں کی استطی دویم درجے سے بھی نیچے ہے ایس پر قرآن شریف اس پر میں وستار سے چرچہ اپنے اگلے ویڈیو میں کروں گا اور میں پریاس کروں گا مطروں جو جمہوین کاشمیر میں سرکار نے ایکشن لیا ہے اس پر ایک ویڈیو جاری کر اپنے ویچار ساجہ کر سکوں یہ بہت ہی جاندہ ٹیکنیکل مددہ ہے کاشمیر جمہو کاشمیر کی ستھتیاں اس دیش کے لئے ناسور بن چکی ہیں گھاٹی دشتوں سے لہو لہان ہیں آتنگ کی کتیویدیوں کا اڈہ بن چکی ہیں اور پوری طرح سیاسی جھمیلے میں اُلک چکی ہیں تین سو ستر کا ہٹایا جانے کو لے کر بڑا ببال مچ رہا ہے تین سو ستر جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک کانسٹیٹوشنل گارنٹی نہرو سرکار نے راجہ حری سنگھ کو دی تھی کہ یہ وشیش راج جی کا درجہ دیا جائے گا تو اس پر اس گارنٹی کا کیا ہوا کیا یہ گارنٹی ریوک ہو سکتی تھی یا نہیں اس پر میں کشمیر معاملوں کے وشیش شگ اشوک پانڈے جی سے پہلے چرچہ کروں گا انہوں نے ایک ادھت کتاب لکھی ہے کشمیر نامہ میں اس کتاب کا آج کل ادھن کر رہا ہوں اور اس میں تمام کشمیر کی بابت جانکاریاں دی گئی ہیں جو عام جنتہ تک اپلبد نہیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اور کچھ وشیش شگیوں سے بات کرنے کے بعد تین سو ستر مسئلے پر اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا ہاں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں یمو کشمیر کو تین حصتوں میں ویبکت کرنے کے اور اسے کیندر شاشت پردیش بنائے جانے کے سرکار کے نرنے کا سواگت کرتا ہوں اس لئے سواگت کرتا ہوں کہ کشمیر کے نام پر خربوں روپیہ ملیٹینسی کو روکنے کے لئے اور کشمیر کی جنتہ کو راحت پہنچانے کے لئے وہاں وکاسکاریوں کے لئے پسلے دشتوں سے دیا جا رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں میں آپ سے وہ سب جانکاریاں ساجہ کروں گا کہ اس پرکار ان پیسوں کی لوٹ ہوتی رہی ہے میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا تھا ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ بھارت کے خلاف ہیں اور کشمیر کیوں مہویا کراتا ہے جبکہ ان کے سپریٹسٹ آئیڈیاز اوپن ہیں وہ بھارت کی مخالفت کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے وچار ان کی درشتی میں صحیح ہو ہو سکتا ہے جمہو کشمیر میں سے خاص کر گھاٹی کی جنتہ اپنا ایک الگ سٹیٹ چاہتی ہو یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہو لیکن بھارت سرکار اب ایسا کوئی نرنے تو لے نہیں سکتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر اب بھارت کا ابھن انگ رہے گا ہو سکتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کو انتراشتی سیما مانتے ہوئے پاکستان کے حصے والے قبجے والے کشمیر کو پاکستان کے پاس دے دیا جائے جو ایک مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے سرالحل ہے اور کشمیر بھارت میں رہے بہرحال جو بھارت کے سنویدھان پر راستہ نہیں رکھتے ہیں جو بھارت کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو پرشن چننے کے گھیرے میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھارت کی سرکار ہیں خرونوں پر گھر چکر کے سرکشہ اپلبد کراتی رہی میں اس مددے پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہوں نریندر موڈی سرکار کے ساتھ ہوں حالانکہ میں دوہرانا چاہتا ہوں میں مریندر بھائی موڈی کی کئی نیتیوں سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں میں اس ملک کی گنگا جمونی سسکرطی کا سب سے بڑا پکشدھر ہوں میں سرکار کی آرثک نیتیوں کو لے کر چنتت ہوں کہ سرکار اس ملک کو کیا چند بڑے پوجی پتیوں کے حوالے کرنے کا من بنا چکی ہے کئی اور باتیں بھی ہیں نوڈ بندی سے اٹھے پرشن ہیں سرکار کی کاری شیلی پر اٹھے پرشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کاری شیلی پر اٹھے پر چال چریتر اور چہرے پر گمان کرنے واری پارٹی اور آج بھارت کو کانگریس مخت بنانے کی منشا چلتے پوری ترہے بھرشت نیتاؤں کو چاہے وہ تیلگو دیشم پارٹی کے ہوں جن پر انفرسمن ڈیریکٹری کے کیسز ہیں چاہے وہ ترمول کانگریس کے نیتا ہوں جن پر شاردہ سکیم کے آروپ لگے ہوں یا بھارتی کانگریس کے مہا بھرشت نیتا ہوں ان سب کو تیجی سے لیے جا رہی ہے اپنے پاس تیجی سے لیے جا رہی ہے تو میں ان نیتیوں کا بھاچپا کی نیتیوں کو سندھے کی درشتی سے دیکھتا ہوں اور نریندر بھائی سرکار کی آر تنگ نیتیوں کو بہت چنتا بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوں ان سب کے باوجود سرکار کے ٹرپل طلاق کے مددے کا میں سمرتک ہوں اور میں نریندر بھائی موڈی کے نیتیت والی سرکار کو سلام کرتا نمشکار